موسیقی 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 کاؤنسل کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا ہے پریس کانفرنس کی جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیسٹر گوھر صاحب اور سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ حامند رضا صاحب بھی موجود تھے مجلس وعدت المسلمین کے سربراہ راجہ علامہ ناصر عباس صاحب بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں ہیں وہ حاصل کر لی جائیں بیسٹر گوھر صاحب نے آج یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف وفاق اور صوبوں میں حکومت اپنی بنائے گی تو اس سیاہ کو سباک کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے جو اس وقت پولٹیکل سینیریو ہے اس پہ جو معاملات درپیش ہیں ایک بڑا متفرق اور جامع پینل ہمارسا شریک گفتگو ہے سلامباز سٹوڈیو سے محسن نشست کر رہی ہے سینیٹر ڈاکٹر ہمائیو مومن صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے سر آپ کا بہت شکریہ پرورام سشتوں میں وقت نکالنے کا ہمیں جوائن کیا ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے پاکستان پیپس پارٹی کی مرکزی رہنما ہے ممبر سے اسمبلی رہ چکی ہے ڈاکٹر شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا ہے سلمہ بٹ صاحبہ نے مسلمنگ نواز کی رہنما ہے اور پنجاب اسمبلی میں ابھی پانچ سال آپ نے ممبر پرومیشل اسمبلی کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی اور اب ایک زبردست قسم کی ان کی سپوکس پرسن کے طور پر سامنے آئی ہیں کرن ناس صاحبہ مائناز انکر ہیں سما ٹی وی پہ اپنا پرائم ٹائم شو کرتی ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے سے اسلام با سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے تمام موزوز بیمانوں کو فارم و ویلکم گفتوگا غاز میں کرنا چاہوں گا شرمیلہ فاروقی صاحبہ کل بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی ایک جلسہ عام کیا تھٹا میں اور یوم تشکر کے حوالے سے آپ سے میں جاننا چاہوں گا جس میں انہوں نے کہا کہ سابق صدر آصف زرداری صدارتی امیدبار ہوں گے اور آپ لوگ مسلمی نواز کے کنیڈیٹ کو پرائم میریسٹر کا ووٹ تو دیں گے لیکن وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے البتہ پارلیمنٹ کے فورم سے عوام کے مسائل کے حل کی آواز اٹھائیں گے تو اب یہ مشاورتی عمل بھی ہو رہا ہے جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا رابطہ کمیٹیوں کے درمیان کیا کہیں گی کیا پیپلز پارٹی فائنلی کابینہ جوائن کرے گی اور جو آئینی عوضوں کی بات ہو رہی ہے اس پہ کوئی بریک تھرو ممکن ہے 24 آرز جی شکریہ انوار صاحب دیکھئے یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت سازی کے اندر ان کی مدد کریں گے لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے یہ تمام معاملات سی سی کے اندر اٹھائے گئے تھے اور وہاں پر ہمارے چند ممبران نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا اور اعتراضات کا بھی اظہار کیا جو ماضی میں پی ڈی ایم کی حکومت میں ایز کوالیشن پارٹنرز ہمارے ساتھ اشیوز آئے تھے اسی لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بار ہم کابینہ میں شراکتداری نہیں کریں گے اور حکومتی معاملات کے اندر عوامی معاملات کے اندر کیس ٹو کیس بیسز پہ ہم پی ایم ایل این کی سپورٹ کریں گے اور ادھروائز جہاں تک تعلق ہے کانسٹیوشنل آفیسز کا تو دیکھئے اس پہ تو یہ ہر جماعت کا بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے کینیڈیٹس فیل کریں اچھا اب جیسے کہ صدر کے عودے کے لئے اگر ہم آصف علی زرداری صاحب کو جس طریقے سے سی سی نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم ان کو وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ تمام جماعتیں اس کے اوپر اپنی رضا مندھی کا اظہار کریں گی ہم اس وقت پی ایم ایل این سے جو بات چیت کر رہے ہیں وہ گوئنگ فورڈ کے کس طریقے سے کیا معاملات تیہ ہوتے ہیں دیکھئے صرف پرائم منسٹر کو الیکٹ کرنا یا ان کو ووٹ دینا ہی مسئلے کا حل نہیں ہے اگر ہم حکومت بنانے میں ان کی مدد کرتے ہیں تو ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ عوامی مسائل حل ہو لوگوں میں جو اس وقت ایک بی چینی ہے ایک سیاسی غیر استحقامی کا ایک جو محول ہے اس میں ایک عام آدمی بہت پریشان ہے پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے وہ عوامی منشور ہے اور اس کے تحت ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم حکومت بناتے ہیں تو ہم تنخواہوں کے اندر اضافہ کریں گے بجلی کی نرخوں کے اندر کمی کریں گے اسی طریقے سے ہم صحت کی سہولیات بہتر کریں گے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پی ایم ایل اینس انجن پر بات کر رہے ہیں کہ اگر حکومت سازی میں ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا عوامی منشور ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ان کی مدد درکار ہو اور وہ اس کے اندر اپنا ایک جو قلیدی کردار ہے وہ ادا کرے پوائنٹ ٹیکن میں اگر میں بڑھوں آپ کا نکتہ آگیا ملک کے اندر جو موجودہ حالات جی موجودہ حالات پہ دوبارہ بھی آئیں گے میں چاہوں گا ایک راؤنڈ ہم لے لیں اور دیگر مہمانوں سے بھی ان کی رائے لے لیں سلمہ صاحبہ آپ سے میں جانا چاہوں گا آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر شبیلہ فاروقی صاحبہ کی ان کا case to case basis پہ سپورٹ کیا جائے گا چلیں وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جن کے مرکزی ترجمان ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کے ہمارا کوئی تجربہ اتنا اچھا نہیں رہا بلاول صاحب نے بھی کل انہی سطور پہ گفتگو کی آپ سے میں جانا چاہوں گا ظاہر بعد وہ سولہ ماہ تھے اب تو پان سال کے لیے یہ ایوان منتخب ہوا ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ پی ایم ایل این کو یہ جو case to case basis پہ سپورٹ ہے اس سے stable government چلانے اور مشکل فیصلے لینے میں مشکلات تو نہیں درپیش ہوں گی جی بہت شکریہ آپ کا مجھے شو پہ مدود کرنے کا لیکن جہاں تک بات ہے کولیجن حکومت کے ظاہری بات ہے اس کی کچھ 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 دونوں طرف سے جو پولیٹیکل پارٹیز جو بھی کولیجن میں جاتی ہیں کوئی اور بھی ساتھ شامل ہوتی ہیں تو اس میں سب پارٹیز کا مل کر کسی پوائنٹ پہ ایجنڈہ میں ان کی ٹھیک ہے ان کی کوئی کنڈیشن سو سکتی ہیں پیپس پارٹی کی جیسے انہوں نے کہا ہاں شرمیلا صاحب اپنی پارٹی کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں کہ ہم اس طریقے سے چاہتے ہیں ان کا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسی طریقے کو اپنانا لازم نہیں ہے اس کے اندر ردو بدل ہو سکتی ہے نگو سیشن سو سکتی ہے ہمارا بھی اس میں فارمولا ہو سکتا ہے تو ظاہری بات ہم بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہماری بھی ایڈنٹیٹی ہے اور ہمارے پاس زیادہ سیٹی ہے اور ہماری رائے بھی بڑی جو ہے مستند ہے ہمارا فارمولا بھی جو ہے وہ اس ملک کے لیے اس ملک کی گورننس کو چنانے کے لیے حکومت کے اندر اپنا بہت بھاری اکثریت سے ڈالنے کا ہے اور لیکن اس میں صرف چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ دیکھیں ایک طرف اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم منسٹریز میں نہیں شراکتداری کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے تمام آئینی اگر وہ کہتے ہیں کہ صدر بھی ہمارا ہو گورنر بھی ہمارا ہو سینٹ کا چیرمین بھی ہمارا ہو تو پیچھے بچتا کیا ہے مطلب ساری آئینی جو ہیں ہمارے پاس ہوں اور مطلب اس کے بعد اگر منسٹریز میں وہ یہاں حکومت چلانے میں کیس تو کیس ان کا چلا ہے یہ ان کی ایک خواہش ہو سکتی ہے لیکن یہ ظاہری بات ہے یہ کوئی اتنا فارمولا نہیں ہے ساتھ چلنے کے لیے یہ تو وہی بات ہے کہ جب میرا دل کرے تو میں مانو جب میرا دل کرے تو میں نہیں مانو تو اس طرح سے ظاہری بات ہے حکومتیں نہیں چلتیں اور اس کے لیے کوئی بیچ کا راستہ نکالنا پڑے گا اور اس کے لیے نیگوسٹیشنز ہوں گی جو کہ دونوں پارٹیز کی جو رابطہ کمیٹیاں ہیں وہ چل رہی ہیں اور پہلے بھی جو سولہ ماہ کی پی ٹی ایم رئیوز میں جو ہے گیارہ وزارتیں مین وزارتی پیپلز پارٹی کے پاس تھی اور جو وہ تھے وزیر خارجہ جو تھے بلاول بھٹو صاحب تھے کومرس کے منسٹرین کے پاس ہی ہاؤزنگ کے منسٹرین کے پاس ہی کلائمٹ کے منسٹرین کے پاس تمام تگڑی منسٹرین جو تھیں وہ ساری وارٹر کی منسٹرین کے مطلب بہت ساری تگڑی آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ دوبارہ ان منسٹریز میں واپس ہوں آپ مطلب آپ لوگ کی یہ ویل ہے یا خواہش ہے کہ یہ کابینہ کا حصہ ہوں جی ہمیں اس بات پر کوئی اتراز نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ مشاہروں سے چلتے ہیں اور جب آپ ساتھ چلتے ہیں کوئی بات اپنی منوانتے ہیں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں کچھ لیتے ہیں کوئی بات اپنی منوانتے ہیں کوئی دوسرے کی مانتے ہیں اور آپ سب ملک کر ایک ہم ایک داری بات میڈل بے نکالیں گے لیکن اس کا لیکن ہم نے یہ مجھے بڑی استشویشناک بات لگتے ہیں انوار بھائی کہ ہمارے ہاں جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ جو وہ کرے اور کوئی بھی پلٹیکل پارٹی کچھ کرے تو وہ سیاستی سٹریٹیجی ہوتی ہے اور پی ایم ایلن کچھ کرتی تو کہتے ہیں دیکھا یہ جمہوریت کے خلاف کام کریں ایسا جیتا ہے جیسے ساری پارٹیز کو اپنی پلٹیکل سٹریٹیجیز لانے کا اور مشاورت کرنے کا نیگوسیشن کرنے کا ٹیبلز پر بیٹھنے کہا کے ایسے پی ایم ایلن کو بھی ہے اور پی ایم ایلن بھی سنی اتحاد کانسل سے آپ لوگوں نے اتحاد کر لیا ہے اور آپ آپ لوگ ظاہر بات آپ لوگ حدف یہ ہے کہ جو ریزرف سیڈز ہیں ویمن کی منورٹیز کی وہ آپ کو ملیں کیونکہ آپ کے جو پی ٹی ای بیکٹ انڈپینڈنٹ کینڈڈرز ہیں وہ نائنٹی ٹو ہیں سمبل نہیں تھا اس لئے آپ سے سنی اتحاد بات ہے وہ اس حوالے سی سٹریٹیجی ہے میں جانا چاہوں گا کہ اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ جو سنی اتحاد کانسل کے سربراہ حامد رزا ساتھ انہوں نے جو شمولیت کے حوالے سے آپ کے جو عزاد راکین جنگے نوٹفیکیشن ہو گئے وہ فارم بھی جمع کرا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر فیصلہ ہے اور اس سے جو مطلوبہ نتائجہ وہ حاصل ہو پائیں گے ریزرف سیڈز آپ کو مل جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں اس سے اس لئے مل جائیں گے سمبل سی بات یہ ہے کہ ٹو تھاؤزن اینٹین میں جب پاکستان طریق انصاف نے وہ کر رہے تھے ان کے پاس سیٹے آئی تھی تو انہوں نے میں خان میں لسٹ جمع نہیں کرائی تھی یا کوئی مسئلہ تھا اور ان کو لسٹ جمع کرانے کی اجازت مل گئی تھی دوہزن اٹھارہ میں دوہزن اٹھارہ میں میں خان میں کسی جگہ پہ کوئی ایک ہوا تھا اچھا پھر اس کے بعد دوہزن انیس میں خاص ہوا تھا کہ اس میں تو آپ پارٹی سیمبل کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ نہیں لیکن اس میں کچھ مسئلہ ہوا تھا اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے لیکن صحیح طرح دوہزن انیس میں یہ ہوا تھا کہ جب یہ فاٹا والے مرچ کر کے آگے تھے خیبر پختون خواہ میں تو اس وقت جو جو تین انڈیپینڈنٹ ایسے وہ تھے ایم پی ایس تھے کہ ان لوگوں نے مرچ کر کے ان لوگوں نے وہ بنا دیا تھا باب پارٹی بنا لی تھی کے پی میں اور اس بیسز پہ ان کو ایک اضافی سیڈ بھی مل گئی تھی شاہ فیدی صاحب جو تھے ٹھیک ہے نا ان کو ایک سیڈ بھی مل گئی تھی تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو اس میں یہ اچھا نمبر ٹو آپ کو جو الیکشن ایکٹ ہے ایک سو چار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو سیکونس ہے نا وہ سیکونس کو چینج نہیں کر سکتے لیکن آپ ایڈیشنز کر سکتے تو اگر آپ نے کوئی چیز نہیں ڈالی تو آپ کو سیٹیں مل جائیں گی تو یہ تو ایک بات ہے ٹھیک ہے لیکن میں ایک چھوٹے سے میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں جو ابھی بلاول بھٹو صاحب کے لیے آسے میں کوئی ہوتا نہیں ہوں اس بات پہ ان کو ایڈوائز دینے والا ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت پولٹیکل سیناریو میں بلاول بھٹو is the youngest ٹھیک ہے اچھا ان کی سوچ ذرا ڈیفرنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں عوام کی منڈیٹ کا اترام کرتا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ پاکستان تیریک انصاف بیکٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں تو پھر اگر آپ اصول کی سیاست کرنے پہ آ رہے ہیں تو لین دین چھوڑ دیں اور جو اصول میں جو سب سے پہلے آپ اس کو سپورٹ کریں آپ کے پاس ایک ناظر موقع ہے ایک منٹہ hold on hold on hold on hold on میں بات نہیں کرنا چاہتا مجھے یہ زد کے تقاضی میرا اصول نہیں میں نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے تو آپ اپنا ایک پرنسپل سٹانڈ لے کے جو میرٹ میں سب سے اوپر ہے آپ اس کو سپورٹ کریں چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے آپ ان کے ساتھ لین دین کی سیاست نہ کریں کہ مجھے یہ پریزیڈنسی دے دو مجھے یہ دے دو ہاں پریزیڈنسی کے اس لیے آپ اپنا وہ کنڈیڈیٹ کریں ہر ایک اپنا اپنا کنڈیڈیٹ کریں میرٹ پہ آتے تو آجا نہیں آتے نہیں آتے یہ یاد رکھیں اگر بلاول بھٹو اس وقت اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا ان کا فیوچر کے ایک بہت بڑا داغ لگ جائے گا کیونکہ وہ ہمیشہ سیلیکٹڈ 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 کرتے رہتے تو اب وہ سیلیکٹڈ کے ساتھ بیٹ جائیں گے تو یہ ان کے اوپر اتنا بڑا بوجھ آ جائے گا کہ وہ اس کو مٹانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا فیوچر سیکیور کر دیں as a big politician so come out as a as in جو ideological لوگ ہوتے نا politicians ہوتے اس طریقے سے آ جائے اس میں یہ لیندین کی سیاست ختم کرے اور جو سب سے زیادہ وہ کرتا ہے آپ کے پاس یہ نادر موقع ہے کہ آپ ایک balancing effect کر لوگے آپ government کو stable لکھو گے لیکن جیسے جہاں جہاں پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این جو بھی غلط فیصلے کرتے آپ اس کے خلاف آپ اس کے خلاف ضرور جب اس میں سوال ایک پیدا ہوتا ہے نا سر آپ جو بات کی ہے وہ تو ہم شرمیلہ صاحب سے جواب لیں گے لیکن جو بیسٹر گوھر صاحب ہیں تو وہ کیوں کر پھر جو ہے پیپلز پارٹی سے وہ جب بانی چیرمن عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی سے ملاقات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ایم کی ایم سے بات چیت نہیں ہو سکتی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں بات چیت نہیں کریں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بات چیت کریں میں کہتا ہوں کہ اگر بلاول صاحب نے دیکھیں بلاول صاحب کہتے ہیں ہم عوامی منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں عوامی منڈیٹ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو ملیا ہے تو وہ ان پرنسپل وہ کہہ دے کہ بے شک وہ ہم سے نہیں بات کرتے ہم پرنسپل جو سب سے زیادہ جس کو ملے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے چاہے ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں بات کرنا چاہتے لیکن ان کے پاس تو پرنسپلز ہونے چاہتے ہیں نیم دین کی سیاست نہیں ہونے چاہیے یہ یاد رکھیں یہ ان کو ایک ڈیفرنٹ زاویے میں لے جائے گا ایک ڈیفرنٹ پیڈیسٹل پہ لے جائے گا سب کوئنٹ ٹیک ہے یہ شرمیلہ صاحب اجاب دے کہ کرن آپ بتائے گا آپ نے تینوں بڑی جماعتوں کا موقف سن لیا آپ کو اس وقت جو سیاسی منظرنام ہے یا جو حکومت سازی کی حوالے سے کیا صورتیہ نظر آ رہی ہے سب کی باتیں سن رہی تھی لیکن مومن صاحب بڑے پیارے انسان ہیں بڑے محذب انسان ہیں اور آج مجھے پتہ چلا کہ بہت کیونکہ جس طرح سے ہمائیو صاحب بات کر رہے ہیں کہ میں کہوں میں نہیں میں نے نہیں ماننا میں نے نہیں بیٹھنا لیکن سامنے والا مجھ سے بات کرے سامنے والا مجھے سپورٹ کرے سر عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی بڑا کلیرلی بیلسٹر گوھر صاحب کو یہ کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی سے پی ایم ایلین سے ایم کم سے بات نہیں ہوگی یہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ جو اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ جماعت ہے اگر وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں چلی جاتی ہے ان کی حکومت بن جاتی ہے اگر پی ایم ایلین کے پلڑے میں چلی جاتی ہے تو ان کی حکومت بن جاتی ہے لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پی ٹی آئی نے آغاز میں ہی منع کر دیا تھا اور یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے بڑے آغاز میں کہا تھا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں زرداری صاحب نے کٹیگوریکلی on ground on record یہ کہا تھا کہ ریکنسیلیشن میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہا تھا پہ پلاس بیریسٹر گوھر کی آپ نے بات کی تو بیریسٹر گوھر صاحب کہتے ہیں کہ ہم فتح مکہ کے موڈل کے اوپر لے کر چلیں گے پارٹی کو آگے ہم کسی کے ساتھ بھی بدلہ نہیں لیں گے تو فتح مکہ کیسے لے کر چلیں گے جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اور کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سیکنڈلی جو ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پیملین کے حوالے سے جو ہم بات کریں دیکھیں ان کا سیٹ اپ بن جائے گا یہ ہوگا وزارتیں بھی پانچ سے شئے وزارتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گی ہوں گی ہوں گی یہ ہو جائے گا سب کل جو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاور صاحب نے پبلکلی ایک سینس لیا ہے لیکن یہ اختلاف رہے گا دونوں کے بیچ میں دونوں کے درمیان خلاف رہے گا میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ دے دیتی ہوں آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ابھی جو سولہ مہینے کی حکومت رہی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بڑی اہم وزارتیں بھی رہیں انہوں نے وزارتوں کو بھی انجوائے کیا سندھ میں بھی اپنا ٹائم پورا کیا شاہباز شریف صاحب جس وقت اسطیفہ دے رہے تھے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب نے اور مولانا فضل احمان صاحب نے روکا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹینے اور پورا کیا اور جیسے ہی حکومت ختم ہوئی اس کے فوراں بعد یہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول پوٹو زرداری صاحب تھے جو اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کر مسلسل مسلمی اگنون کو ٹاکٹ کر رہے تھے اور مسلمی اگنون کے اوپر تنقید کر رہے تھے بلاول نے بہت زبردست موو کھیلا ہے جو بلاول صاحب کر رہے ہیں وہ ایک اچھا موو وہ انہوں نے کھیلا کہ کسی بھی قسم کا بار بھی نہیں لیں گے آئینی عودے بھی اپنے پاس رکھیں گے صدارت کا عودہ بھی اپنے پاس رکھیں گے لیکن جو بھی حکومت کا بار ہوگا اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے وہ ہم اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہے لیکن پھر آپ کو راجر ریاض صاحب کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پیم ایل این کی کیا مجبوریاں ہیں کہ وہ نا چاہتے ہوئے بھی حکومت بنا رہی ہے اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی مجبوریاں ہوں گی اور آپ یہ کل تک دیکھ لیں گے حکومت میں بھی ہوں گے اور پانچ چھے وزارت میں بھی ہوں گے ان کو ریزرز فیو جو سنی اتحاد کاؤنسل سے انہوں نے اتحاد کیا ہے کیا وہ حدف حاصل کر لیں گے کہ ایلیکشن ایک کے تحت ہو سکتا ہے جس کے مطابق اگر ایلیکشن ہو بھی جاتے ہیں اس کے بعد آپ فیرز جمع کراتے ہیں اس پر بھی آپ کو ریزرز نشستیں مل جاتی ہیں ان کا پوائنٹ اس لحاظ سے بہتر ہے صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ سب کچھ کرنے کا اختیار جو ہے وہ ایلیکشن کمیشن کے ہاتھ میں یہ وہی ایلیکشن کمیشن ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ پر جب یہ جمع کروانے کے لئے گئے تھے تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر کہہ کر انکار کر دیا تھا تو الیکشن کمیشن کے اختیار میں الیکشن کمیشن کچھ بھی کر سکتا ہے تو ابھی بھی پی ٹی آئی کے لئے مجھے اتنا آسان گیم نظر نہیں آتا ہے پلس انہی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ بھی اگر اتحاد بن گیا ہے ایک نشست ہے ان کی اس کے اوپر یہ باقی بانوے تیرانوے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جاتے ہیں ہیں ریزرف نشست سے لیتے ہیں پجاب میں بھی ان کے پاس جو ہیں جی لیکن اس کے باوجود بھی سر یہ گورنمنٹ بنانے والی پوزیشن میں نمبر ہے نہیں کیونکہ یہاں پر پی ایم ایل ایم 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 اور پیپلز پارٹی کے نمبر اس لحاظ سے زیادہ اوکے اس پہ دوبارہ لوٹ کہیں گے کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بفاق اور صوب میں حکومت بنائیں گے کیونکہ ان کی نمبر سے یہ ہے نصر امید بانے عمر عیوب صاحب انہوں نے یہ بات کی تھی شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ اس سالے سے کیا کہیں گی سلمہ صاحبہ کی گفتگو بھی سوری لیکن میں چاہوں گا سینٹر ہمایو صاحب نے جو بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص بلاول برٹو زرداری صاحب کے لیے ان کی مطابق سنیری موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفرنشیئٹ کریں فرم دی ریسٹ آف دا پولیٹیشنز کیا کہیں گی سوالے سے شرمیلہ صاحب دیکھیں انوار صاحب یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی وہی جارہانہ سیاست ہے اناکی سیاست گھمنڈی سیاست وہی سیاست کے میں اچھا باقی سب برے اب یہ جو بات نہیں کرنا چاہتے ہیں نا پی ایم ایل این سے نا ایم کیو ایم سے نا پیپلز پارٹی سے تو سر کیا مطلب ہے آئی ایم ٹو گوڈ فور یو اس طرح سیاست نہیں ہوتی ہے اور یہ نقصان اٹھا رہے اس کر اٹھائیں گی بھی یہ حقیقت ہے ان کو سمجھ جانا چاہیے یہ جو بات کر رہے ہیں نا دیکھیں اندر سے یہ دل سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے بات کریں because اس وقت پیپلز پارٹی ایک انتہائی اہم جماعت ہے as far as numbers is concerned in the parliament اگر تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرتے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ چلنے کا یادہ کرتے on various issues تو شاید یہ معاملہ cc میں جاتا اور شاید ہم ان کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتے تھے اور ان کا prime minister آ جاتا انہوں نے اپنا نقصان خود کیا ہے اور ماضی میں بھی کیا ابھی بھی کیا مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے یہ ان کی انا کی سیاست ان کو لے ڈو بھی ہے unfortunately اور یہ آج تک سیکھے نہیں ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے but they have not learned and they don't plan to learn either and they don't plan to correct themselves unfortunately اب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ جی ہم آپ سے بات نہیں کریں گے لیکن آپ ہمیں support کریں خود آ جائیں آپ ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی نہیں ہوتا کسی بھی دو تعلقات میں نہیں ہوتا یہ تو پھر سیاست ہے لیکن we wish them well بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ایک جارہانہ سیاست انہوں نے شروع کی ہے again ایک social media کا propaganda بھی ہے مزی کی بات یہ ہے میں آج ہی کسی سے بات کر رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ جو انہوں نے مختلف petitions وغیرہ لگائی نہیں تو انہوں نے form 45 دیئے ہیں election commission کو دیئے ہیں تو سب نے مجھے یہ بتایا کہ نہیں جی انہوں نے وہ form 45 جو یہ claim کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہے یہ انہوں نے election commission کو دیئے ہی نہیں ہے and this is a fact so جو یہ form 45 کی بات کرتے ہیں ان کے پاس ہے اگر ہے تو ان کے پاس تو پھر وہ forum موجود ہے نا ECP ہے tribunal ہے high courts ہیں یہ چیزیں موجود ہیں تو یہ جنگ لڑ سکتے ہیں آپ نہیں لیکن یہ تو وہ جنگ لڑی نہیں رہی اسلامباد high court میں ان کے گئے ہیں ان کے سیٹوں کے جو ریزرٹ ہو رہے تھے تو ہمارے candidate کو نہیں بلایا ڈاکٹر صاحب میں یہ بیسی قطع کلامی ماجرد لیکن آپ نے کہا کہ جو فورم سے بیرخال میں اس پہ گئے ہیں شاہب شاہین صاحب علی بخاری صاحب آمر مغل صاحب اور جو اسلامباد کی تین نشستوں کے notification تھے قومی اسمبلی کی اسلامباد دھائی کوٹیں وہ موتل کرتی ہیں دیکھئے اسی سیٹوں کی بات کر رہی ہیں جی 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 یہ تین موتل ہوئی ہیں نا جی اور تین بھی وہ موتل ہوئی ہیں اس کے پیچھے کیا مہرکات ہیں وہ کیا کیس ٹو کیس بیسے سے وہ ہمیں دیکھنے کی بات ہے کہ کیا ہے اس کے اندر یہ تو اسی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں جی اس طرح تو پیپلز پارٹی بھی بہت ساری سیٹوں کی بات کر رہی ہیں ہم تو گئے ہیں فورمز کے آگیا اور ایویڈنس لے کے گئے ہیں you have to take ایویڈنس آپ صرف بیٹ کے پریس کانفرنسز میں یا ٹوٹر کے اوپر بات نہیں کر سکتے کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ جیت گئے ہیں اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دو تہائی ایک سریعت میں لی ہے پاکستان میں کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے ادھر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو KPK میں بدaquین دھاندلی ہوئی ہے مزے کی بات یہ ہارے وہاں ہیں دھرنا سن میں دینے کے لیے آ رہے ہیں یہ بھی عجیب بری اسٹے ہیں وہ راشد صورت صاحب ان کی پارٹی کے نمی ایندل نہیں ہے وہ کہتے ہیں لڑکانا کی سیٹ بھی اوپن کریں چاہ رہے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے ا نوار صاحب نہیں نایی مزے کی بات ہے کون مزے کی بات ہے پیپلز پارٹی سے بات کرنی نہیں ہے پی ایم ایل این سے بات کرنی نہیں ہے ایمکی این سے بات کرنی نہیں ہے مولانا سے بات کرنی ہے وہ میں پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب وہ مولانا جس کو پتہ نہیں کیا کیا یہ کہتے رہے ہیں اور مولانا ان کو کیا کیا کہتے رہے ہیں مولانا صاحب وہ میں ضرور ان سے پوچھو گا ڈاکٹر مائیو سے میں سلمہ صاحب سے جانے کی کوشش کروں گا سلمہ صاحب آپ نے گفتگوزنی پیپلز پارٹی جیسے کرن ناس صاحب نے بھی کہا کہ ان کے نمبرز ایسے ہیں کہ وہ جس کی طرف جائیں گے وہ حکومت بنا لیں گے لیکن بے خیال میں یہ بھی حقیقت ہے کہ آسف زرداری صاحب کو صدر بنانے کے لیے پی ایم لین کے ووٹ کے بغیر وہ نہیں ہو پائے گا تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ پی ایم لین اس حوالے سے بتائیے گا پنجاب میں بھی آپ لوگ حکومت سازی کے لیے تو وہاں پر تو مریم نواز شریف صاحبہ ملاقاتیں بھی ان کی ہو رہی ہیں یہاں پر پی ایم لین جو ہے وہ اب کرن ناس صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کل یہ تمام معاملات تیب ہو جائیں گے اور آپ لوگ حکومت میں آ جائیں گے اس وقت پارٹی میں ایک ہی رہے پائی جاتی ہے کہ آپ لوگ افاق میں حکومت لیں اور جو پہاڑ نما چیلنجز ہیں اقتصادی بالخصوص ان کے لیے آپ کا مربستہ ہو جائیں یہ بالکل یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے ہاں اصل میں جو اس وقت ایشو ہے وہ ہیں پہاڑ نما جو آپ نے نشاندہی کی جو ڈوبی ہوئی معیشت ہے اور آگے دیکھیں اس سال کا بجڑ کو بڑا اگر ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے آپ کو بتا ہے کہ اس کے بعد انفلیشن کا حالت کیا ہوگی اور دوسری طرف اگر ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو کاؤنٹر کرنا ہے اگر تو اس کے لیے آلٹرنیٹیو لانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جو باقی دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمیں بائی لیٹرل ایشو جو ہیں تعلقات اپنے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جس میں یو اے ای ہو سکتا ہے سعودی رب ہو سکتا ہے سی پیک ہو سکتا ہے چائنہ ہو سکتا ہے لیکن کیا ہماری ترجیحات یہ ہونی چاہیئے یہاں کہ ہم جو پچھلے دس گیارہ بارہ دن آج ہو گئے اور جس الیکشن کرانے کے بعد جس طرح کی ہم کانٹروورشی کے اندر تھسے جس طرح سے ان الیکشن کو کانٹروورشیل بنایا گیا مسلسل اور جس میں بہت سارے جو فیکٹرز ہیں وہ انبال ہوئے جو بڑا افسوسناک ہے کہ آج بھی ہم اس ملک کو سیریسلی کسی اس ڈگر پر لے کے جانے کے لیے ہم کوشش ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ جہاں پر جانا چاہیے ہم پچیس کروڑ عوام کا ملک ہیں اور اس ملک کی جو عوام ہیں جس نے اس الیکشن میں دس دن پہلے جو بورٹ ڈالے ہیں وہ کسی وجہ سے ڈالے ہیں وہ کسی وہ اس لیے ڈالے ہیں کہ ان کو ایک امید تھی کہ شاید حکومت اس کے بعد کوئی مستحقم حکومت بنے گی کہ پلٹیکل نزام آئے گا پارلیمان بنے گی کہ جمہوریت چلے گی اور وہ لوگوں کے لیے سیے فیصلے کر سکیں گے ہم کام کر سکیں گے اصل ہمارا فوکس اور ہماری پوری توجہ دس پہ ہونی چاہیے لیکن انفورچنیٹ لیے بھی تک ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک دن ہم سوچتے ہیں کہ کسی کمیشنر کا بیان آ جاتا ہے پریس کانفرس آ جاتی ہے ایک دن کو گرائے کھرل ٹائپ کیز آ جاتی ہے اور کس طرح سے ہم مسلسل الیکشن تو ملائن کر رہے ہیں کانٹروورشل بنا رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں جو اور باہر باہر کھا جاتا ہے دھاندلی ہوئی کے پی میں دھاندلی نہیں ہوئی ان جگہوں پہ دھاندلی ہوئی جہاں پہ پی ٹی ہار گئی وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے جہاں پہ وہ جیت گئی ہے وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے یہ ایک رویہ اور پھر جس کو پروپاگنڈا نیگٹی پروپاگنڈا اور جھوٹا پروپاگنڈا جس طرح سے کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر طرح سے وہ بڑا انفرچونیٹ ہے اور وہ ہمیں ایک کیا ٹرینڈ دیکھتے رہا ہے ہمارے لوگوں کو پہلے ہمارے ہمارے ہم ٹرس ڈیفیسٹ کی انتہا ہے اس سب کے بعد کیا ہوگا جو عوام ہمیں بورٹ دیتی ہے وہ جو وہ کیا سوشتی ہوگی کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں اور ہم جو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ہمیں کنسنسس چاہیے اور اگر آپ کو نو فروری کی آپ یہ بتائیے گا شہباز شریف صاحب نے جو اپنی جو پریس ٹاک تھی کتاکلہ مذہرت انہوں نے کہا وہ چارٹر آف ریکنسلییشن کی بات کر رہے ہیں چارٹر آف ایکانومی کی بات کر رہے ہیں تو چارٹر آف ریکنسلییشن میں زیادہ بات ہے پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی پیپلز پارٹی سے تو آپ کا مذاکرات کا عمل جا رہا ہے یہ جو ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے بات کی جو آنریبال سینیٹر ہیں اور انہیں پیپلز پارٹی کا نام لیا تھا تو کیا پی ایم ایل این لیڈ بی شباز شریف صاحب اگر وہ پرائیم میسٹر الیکٹ ہو جاتے ہیں اپوزیشن کافی تگڑی اور بڑی اپوزیشن ہوگی نائنٹی پلس اپوزیشن وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہم نے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کی سمبلی بھی دیکھی پھر دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تئیس کی بائیس تک تو یہ خود پریجری بینچرز میں تھے اس کو لے کے ساتھ چلنا تو وہ جو چارٹر آف ریکنسلیشن اس میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا سلمہ صاحبہ دیکھیں چارٹر آف ریکنسلیشن میں ہر اس سیاسی جماعت کو خوشش اور کاوش یہ ہوگی کہ اس ملک میں جو الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئی ہے اس کو چلنے دیا جائے اگر تو یہ نوے چھوڑ کے پچانوے کی بھی اور سو کی بھی اپوزیشن ہو اور ایک کنسٹرکٹیو اور پوزیلیو اپوزیشن ہو جس کا کام یہ ہو کہ گورنرس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک پریشر گروپ کے طور پر پارلیمان کے اندر حدود و قیود میں رہ کر کام کیسے کرنا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کنسٹرینروں پہ چلنا ہے دھرنے کرنے ہیں سڑکوں پہ نکلنا ہے تھوڑے دن پہلے انہی کے ایک ساتھی جوتے وہ میرے ساتھ ایک ٹاپ شو پہ تو نے نے کہا ہم تو نوجوان ہمارے ہاتھ میں ہم تو یلگار کریں گے ہم ان کو باہر نکالیں گے ہم دیکھیں گے کیسے حکومت بنتیر کیسے چلتی ہے ہم پھر سڑکے بند کریں گے اگر انہوں نے یہ کچھ کرنا ہے پھر تو زائدی بات ہے یہ اپوزیشن پارلیمنٹ کی نہیں ہے یہ پاکستان کی اپوزیشن ہے یہ وہ ہیں جو اس ملک کو اپوز کرتے ہیں اس ملک کی سالمیت کو اپوز کرتے ہیں اگر ان کا رویہ یہی رہنا ہے پھر تو یہ بہت افسوسناک ہے لیکن پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن آ جاتی تو اس سے مسلم نے گھبراتی ہے کبھی نہیں گھبرائی ہم کام کرنے والے لوگ ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں ہم ایک سیاسی جمالت ہیں ہم ان چیزوں کے ساتھ چلنا جانتے ہیں پوائنٹ ٹیکن ڈاکٹر ہمائی سب سے ایک تو یہ ضرور بتائے گا جو شیرمیلہ صاحبہ نکتہ اٹھا ہے کہ آپ لوگ زیادہ بات ہے آپ لوگوں کا دعویہ یہی کہ آپ لوگ آپ کے مطابق ایک ساسی نشستیں آپ کے پاس ہے جو آپ کو نہیں ملیں اس کے لیے انہوں نے کہا لیگل فورمز موجود الیکشن ٹربیون الیکشن کمیشن تو اس پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں مرکوز کی آپ لوگوں نے اپنے میڈیا کانفرنسز اور سوشل میڈیا کو پلیٹ فرم کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے ضرور بتائے گا کیونکہ آج آپ کو دیکھیں نا آپ کے تین کینڈیڈیٹس گئے تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی خالباً گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو فورمز یوز کر رہے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ادھر زیادہ توجہ دی جائے اور دوسرا مولانا فضل احمان صاحب سے جو آپ کی ملاقات اور باتچیت ہو رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں جو اختلافات اتنے زیادہ پائی جاتے ہیں اور خود مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اختلافات کا پہاڑ ہے اس کو عبور کر لیں گے آپ دیکھیں سب سے پہلے میں ایک چیز کو کرٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کرن صاحبہ نے ایک بات کی تھی پاکستان طریقہ انصاف کسی صورت میں پولٹیکل الائنس یا پولٹیکل جو جو منیورنگ ہوتی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں کرے گی میں نے کہا تھا کہ ایک شخص بات کر رہے یا نہیں کر رہے آپ نے پرنسپل سٹینڈ لینا ہے کہ اگلا بند آپ سے بات نہیں کر رہا تب بھی آپ پرنسپل سٹینڈ لو اور آپ اس چیز کو اکنالج کرو کہ عوام نے اس کو منڈیٹ دیا عوام نے آپ کو منڈیٹ نہیں دیا سنیں یہ ان تک ہے کہ ووٹ دینا چاہتے نہیں چاہتے پرنسپل دبا نہیں وہ جھکا نہیں وہ بکا نہیں ٹھیک ہے ایک چیز ہے وہ جگہ دیکھیں اب آپ نے بات کی مولانا فضل ریمان اچھے اس طرح ہے کہ اس وقت سیناریو میں اگر ہم کرتے ہیں تو ہم صرف ایک ایشو کو لیتے ہیں وہ ہے پولٹیکل منوورنگ ان الیکشنز ٹھیک ہے اب یہ ہمیشہ سے ہوتے جا رہے یہ نائنٹین سیونٹی میں سب سے بڑی منوورنگ ہوئی تھی ایک سو ساٹھ سیٹو والوں کو ہٹا کے ہم نے اسی سیٹو والوں کو لا کے بٹھا دیا ہم نے نائنٹین نائنٹی میں آئی جی آئی کو اسی طریقے سے بٹھا دیا تھا تو یہ الیکٹر منوورنگ ہو رہی تھی اس سے ہوتا کیا ہے اس سے جو پولٹیکل میرٹ ہے نا اس کو ہم ہٹا دیتے جب پولٹیکل میرٹ ہوتی ہے تو سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ ہم اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کے الیکشن کو ٹھیک کرنا ہے اس کو فیر کروانے اس کو ٹرانسپیرنٹ کروانے اب اس میں دو قسم کی پولٹیکل پارٹیز ڈیوائیڈ ہوئی ہیں ایک وہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی اور مکیو ایم جو کہتی ہے دھانلی ہوئی ہے لیکن چلو آگے چلو ایک وہ پولٹیکل پارٹیز ہیں تو یہاں پہ کہتی ہے کہ نہیں جو دھانلی ہوئی ہے پہلے بھی ہوتی رہی ہے بہت ہو گئی ہے اب ہم نہیں مانتے اس دھانلیوں کو ختم ہونا چاہیے اس میں جو تھرڈ فورسز ہیں ان کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے ان کو بیک سیٹ لینا چاہیے اور جو عام کا منڈیٹ ہے اور آپ یہ دیکھ لیں اس لیے ندیم عفضل چاند ہے کائرہ صاحب سعید رفیق خورم دستگیر ان سب لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم ابھی پولٹیکل منیورنگ کے ثرون نہیں آنا چاہتے خوزہ صاحب میں ان کو اکنولیج کر رہا ہوں کہ انہوں نے اکسپٹ کیا تو مولانا صاحب مولانا صاحب سے صرف سورے پرابلم کو صورت کل وہ ایک نشری انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسد کیسر صاحب اور محترم عقابرین آئے تھے پی ٹی اے کہ آپ سے شکایت ہے کہ آپ کو منڈیٹ زیادہ مل گیا کسی نے دیا نا پی ایم ایلن کو زیادہ مل گیا کسی نے دیا پی ایم ایلن تو اگر ہمیں بھی کسی نے دیا غلط دیا تو آپ کا حق بنتا ہے آپ مل کے لڑتے ہیں آپ کے حق ہم اس پروسس کے لیے کر ہمارا جو ووٹر تھا وہ کیسے نکلے اس کے پتہ نہیں تھا کہ پیال لیے پر چیک بینگن قدو کریل کیا چیز وہ نکلے باہر اس نے ساروں میں سے ڈھون کے نکالے یہ پی ٹی آئی کا ہے جن کو کہتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا کے پارٹی وہ سارے سوشل میڈیا سے نیچے اترے انہوں نے میدان میں اتر کے انہوں نے ایک ایک بندے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ دیا کیا وہ اس کو جانے دیں گے وہ لوگ جو آج پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتے ہیں وہ جا کے پی پی پارٹی میں چلے جائے اگر آپ لوگ سیاست صحیح کرتے ہو مت لو ان کو اور میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جاؤ جس نے پی ٹی آئی کو دیکھے نا میرے دو دیکھیں کرن جی دو اٹھار اٹھار میں میرا پوائنٹ او یہ ہے کہ جیسے آج ہم سے ستر سیٹے لیے گئی ہیں دو اٹھار میں ہم سے پچیس سے تیس سیٹے لگئی ہم سیمپل میجارٹی بنا رہے تھے ہم سے بیلنس پاور لے لیا گیا تھا آپ کو سمجھ اس کو اکنولیج کیا ہے اس کو تمام صحافیوں نے بھی اس کو تمام سیاستدانوں نے بھی اکنولیج کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا مومن صاحب کہ پورا پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہوں نے بیلٹ باکس بھر دیئے اور سب نے دو چار پانچ گھنٹوں میں آپ بیلٹ باکس خالی کر دیا اور چلیں ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ بھی مان لیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے سر کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسے ثابت بھی تو کریں ایک کمیشنر صاحب آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی اتنی ستر ستر ہزار کی چینج کیا گیا ہروایا گیا لیکن پھر وہ موصوب غائب ہو جاتے ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے ہر ہلکے کے اوپر نظر آتا کہ یہ پر بھی دان لی ہے لیکن کچھ ہے نہیں کچھ پلے نہیں ہیں جو آپ بات کریں مولانا فضل عیمان صاحب کی مولانا عیمان صاحب بات مولانا صاحب مولانا ملتی نہیں ہے اور اگر ان دونوں کا آپس ساتھ ہونا ہے تو سٹریٹ پاور کیلئے مولانا فضل عیمان صاحب کے پاس شدید سٹریٹ پاور جس پی ملن بھی استعمال کر چکی پاکستان پاکستان پارٹی ہماری سب سے زیادہ سٹریٹ پاور ہے ٹھیک سر لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ مولانا فضل عیمان صاحب بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ تک ہوں گے نہیں ان کے ساتھ آپ کر لیجئے ماملات فائنیلائز ہو جائیں کچھ دنوں کے بعد مولانا صاحب کے معاملات بھی فائنیلائز ہو جائیں اچھا یہ مجھے بتائے گا جی آپ پہل اپنی بات وہ جو اس وقت اتنا غصہ نکال رہے ہیں وہ اسی وجہ سے نکال رہے ہیں کہ باقی تمام جماعت تو ہیں وہ کسی بھی مجبوری کے تحت ساتھ بیٹھ رہی ہیں اتحاد بنا رہی ہیں حکومت میں جا رہی ہیں منسٹر ہوں گے ان کے لیکن مولانا فضل احمان صاحب ان کے پاس ان کا کوئی مینڈیٹ بھی ان کو نہیں ملا ان کے پاس سیٹ بھی نہیں اور پھر اس کے بعد ان کو ویسے بھی اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا تو وہ وہ پر اپنا غصہ نکال لیکن ان کے معاملات بھی ہو جائیں گے ان کی بھی سیٹنگ بن جائے گی سلام صاحب آپ نے گفتگو سنی سیٹر حمایو صاحب کہہ رہے ہیں ایک تو انہوں نے کہا آپ لوگوں کی 17 سیٹے ہیں اس پر رائے دیجئے دوسرا ہمارے جو لوگ جنہوں نے ہمیں ووڈ دیا وہ آپ بیٹھیں گے نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اسمبلی کے اندر آپ لے کہ حکومت اور اپوزیشن کا رول ہوتا ہے لیکن ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایجیٹیشنل موڈ میں ہے اگر مجھے اجازت دیں سلمہ صاحبہ سے معذرت جو آپ پرنسپل سٹینڈ کی بات کر رہے ہیں پرنسپل سٹینڈ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہونا چاہیے تھے کہ اس وقت جو ہماری غیر مستحکم صورتحال ہے جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس کے لیے آپ ایک بڑی جماعت بڑا اتراز ہے کتنی سیٹے نہیں ہیں اور دوسری بات ہے سیٹے انہوں نے نہیں دینی تھی پی ایمیلین کو لوگوں نے ووڈ ڈالنے اور الیکشن کمیشن نے اس کو نوڈیفکیشن کرنا ہے داری بات ہے کہ سیمینٹی نائن ہماری نیشنل ہو سکی ہیں اور پنجاب سب سر سیٹے ہمارے پاس ہیں اور دوسری بات داندلی کی جتنی سیٹوں کے الیکشن کو بنایا گیا آٹھ فروری کے بعد اس کا فائدہ سب سے بڑا بینیفیچیٹی کون ہے پی ٹی آئی ہے سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو سب سے نقصان کس کو ہوگا ہے پی ایمیلین کو ہوگا ہے کانٹروپرشل کیا دھاندلی کے ازام ہاتھ لگائے ایک چیز ثبوت ایک فارم 45 کبھی جا کر انہوں نے دیا نہیں ہے کہیں election tribuner آپ جاتے نہیں شکایتے لے کر یہ کہاں سلمان اکر مراجی صاحب جو ہے وہ وقیل ہے خود میں ان کی بڑی عزت کرتی لیکن مجھے سوس ہوا کہ election tribuner کے پاس انٹریشل میڈیا کے سامنے رکھ رہے دو ڈھائی گھنٹے کی پریس کانفرنس کی انہوں نے وہ کہتے آپ اپنے فارم 45 بھی شیئر کریں یہ جو انٹریشل میڈیا پریس کانفرنس کی اسلام باد کے نجی ہوتل میں دیکھیں ہم وہ پلیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو ہر پلیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو ہر ہر دیکھتے آپ نے کتنے منٹ کی باد آگی تھی آپ نے فورم دستغیر کا بیان دیکھا آپ نے جابید نتیف کا بیان دیکھا رانہ سناولہ کا بیان دیکھا آپ ان کے بیانوں کا معزنہ کہاں جا کر کریں فارم 45 ہم تو دینا جب ہم چھوار بچانا چاہرے جہاں مچانا چاہرے وہ ہم جا کہ اس فورم کو یوز کر دیں گے نا رائی فورم پہ جا کر بات کریں دوسری چیز آپ نے کہ یہ عوام دھمکیاں دینے کے عوام نکلے گئے تو دیکھیں 2014 سنگ آدھر سے کنٹینر کے لوگ ہیں تماشا لگانے لوگ ہیں یہ سڑکیں بند کرنے لوگ ہیں جلاو گھراو کرنے والے پرساد اور انتشایر ڈالنے والے ان کی وجہ سے ملکہ جہاں کھڑا ہوا ہے کہ ضریبندے کو روٹی آٹا چاول دال نہیں ملتی بچوں کے سکول کی فیس نہیں جمع کرا سکتے پیٹرل نہیں بھروا سکتے بجری کے بل نہیں دے سکتے گیس نہیں ملتی لیکن وہ جو 16 ماہ کی آپ کی حکومت تھی میڈم اس کے ہٹ لگتے آپ کو پڑھین الیکشن میں جو رانہ سانولہ صاحب کہتے ہم 16 ماہ تک انوار میں یہ بات کرتے رہے کہ ہم نے ریاست بچائی اپنی سیاست کی کسٹ پہ ہم اس کو بھکتیں گے یہ سارا ظلم ہم نے جو ملک کو بچانے کے لیے جو اپنا سر اکھلی میں دیا اس کا نتیجہ بھکتا اور ہم آج بھی بہت سیاسی قوتیں اور وہ پلٹیکل پارٹی سر کنسینسز بلڈ کریں سب ملکر پاکستان آپ کی بات آگئے آپ بتائیے گا پیپلز پارٹی جو ہے کل تک معاملات حل ہو جائیں گے اور چیزیں واضح اور آیاں بھی ہو جائیں گی اور پنجاب میں بھی وزارتیں آپ لوگوں کو ملے گی تو سب کچھ اب تیہ ہو گیا تو یہ دکٹر سینٹر حمایو صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام خاموشوں کی نہیں بیٹھے گی اس کا مطلب ابھی آپ کو پاکستان تاریخ انصاف کی جو اپوزیشن ہے اس کا ساملہ کرنا پڑے گا اندی ہوس آوٹسائی آن سٹریٹ آز وزارتیں دیکھیں انوار صاحب ابھی تک ساری قیاس رہی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے دو وزارتیں یا تین وزارتیں یا وفاقی کابینہ میں شراکت داری دیز آل سپیکولیشن آج پانچوی بیٹھک ہوئی ہے اور معاملات کچھ آگے بڑے ہیں جو بھی معاملات ہوں گے جس طرح میں نے پہلے کہا لیڈرشپ کے سامنے رکھے جائیں گے پھر فائنل ڈیسیشن وہاں سے آئے گا پی ایم ایل این کی تو یہ خواہش ہے کہ ہم وفاقی کابینہ میں بیٹھیں تاکہ اچھا برا جو بھی ہو وہ اس کا کچھ ملبا ہمارے سر پہ بیٹھائی ہونا تو ایسے ہی ہوتا ہے ملپا اکٹھائی اٹھانا ہوتا ہے میڈم ایسے تو یہ ہوتا ہے اور ماضی میں بھی یہ ہوا تو اس وقت ہمیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایس مینڈیٹ نہیں ملا حکومت بنانے کا تو وائی شوڈ وی ٹیک تبلیم اور دیفنیٹل آگے کئی سال گزر جائیں گے لیکن دیکھئے میں پھر بھی یہ کہوں گی پیپلز پارٹی نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے پیپلز پارٹی اگر ان کے ساتھ ان کی حکومت سازی میں مدد نہ کرے تو یہ حکومت نہیں بنا پائیں گے اور نہ ہی پی ٹی آئی والے بنا پائیں گے یہ باقیوں کو سب کو برا بلا کہتے ہیں لیکن اس میں بے فور بکیا ہے تو کوئی بھی نہیں بنا سکے گا اپنے مفاد کی خاطر ان کے ساتھ جا بیٹھیں بے کل آپ نے بے کل صحیح کہ میں چاہوں گا کہ بخاری صاحب میرے پرگرام میں آکے کنفرم کر کے گئے تھے کہ صدارت اور چیرمن سینٹ سپیکرشپ چاروں سوبوں کے گورنرز یہ ہم نے ڈیمانڈ کیے ہیں اور پاکستان مسلم نون بھی تو کچھ ڈیمانڈ کرے گی لوگ کی سیاست ہوگی تو میں ابھی بھی اپنی خبر پر قائم ہوں کہ آپ دیکھیں گا کل پرسو تک معاملات ہو جائیں گے ہمارے لیے ہم تمام لوگوں کیلئے آئی اوپنر ہونا چاہیے وہ چائنا کے سٹیٹمنٹ جو آج آیا ہے کہ پاکستان میں جو کیوس ہے پالٹیکل کیوس ہے اس کی وجہ سے جو آئی ایمیف کی قصدانی ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے اس میں مسائل آ سکتے ہیں ہم کسی بھی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ پاکستان ہمارا دیرینہ دوست ہے تو تمام سیاسی جماعتوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنا بھی یہ کیوس ہے ایک الزام لگا رہا ہے دوسرا اس کا ریبرٹل دے رہا ہے ان ساری چیزوں کو ختم کریں اور خدا کے لئے پاکستان کے لئے سوچیں اور پاکستان کا جو اس وقت معاشی مسائل ہیں اور جو سیاسی مسائل ہیں اس کو ایک طرف کر کے اور ہلکی طرف آ جائیں سمپل سی بات ہے فارم فورٹی فائی سارے جمع کرا رہے ہیں لیکن جو کمیشنر صاحب نے ایک کہت کہ تھپے آج بھی لگ رہے وہ تھپے کیوں انہ نے کہت آج بھی لگ رہے وہ اس لئے لگ رہے کہ اس وقت فارم فورٹی سیون بنا کے اس کی ریورس انجینیرنگ ہو رہی ہے نمبر ٹو بلکل صحیح کا ہے کہ ہم سب کو اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف rather than ایجیٹیشن وہ کہتی ہے ہم اس میں جائیں گے اور اپنا رول ادا کریں گے جو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارا حق ہے ہم اس سے دزبدار ہو جائے اس کا یہ حق نہیں ہے اور ایک اور بات ہے کیا یہ خالی پولٹیکل پارٹی اس کا منڈیٹ رہ گیا کہ وہ ان ساری چیزوں کا الیکٹرال اس میں ہی گئے وہ ساری فورسز جو کہ منیپلیٹ کر رہی ہیں الیکشن کمیشن سمیت ساری فورسز جو ایکچول منیپلیٹ کر رہی ہیں وہ نہیں سوچ سکتی کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کو دی سٹیبلائز کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسس صاحب 21 فروری کو اب یہ معاملہ اٹھائیں گے ایک شہری گئے تھے آج وہ آئے نہیں تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرائم منیسٹر بن گئے کی نہیں مانا 8 فروری کے حوالے سے تو انہوں نے 21 فروری کو دوبارہ اس پر سماتا ہوگی آپ کا بہت شکریہ سینٹر ڈاکٹر رمائی محمد صاحب کرناز صاحب ڈاکٹر شرمیلہ فاروقی صاحب اور سلمہ بڑھ صاحب آپ کا بہت شکریہ ویورز آپ نے گفتگو سنی اب دیکھیں اونٹ کے سکرورٹ بیٹھتا ہے حکومت سازی کے حوالے سے یہ انشاءاللہ ہم کل جب اپنا شو کر رہے ہوں گے تو we hope and pray کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آیا گا اس پر ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے پرام سچتے و نشیس کیسے لگی سوشل میڈیا پر اپنی رہیسے نوازی گیا کل تک لئے سید انبارو الحسن اور پوری پرچر ٹیم کو اجازہ دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ نکے باہت موسیقی